طویل عرصے کے بعد عاصف زرداری کے دوبارہ صدر پاکستان متخب ہونے کے بعد اب سیاسی حلقوں میں یہ سوال زیر گردش ہے کہ ان کے صاحبزاد بلاول بھٹو کا مستقبل کیا ہے جنہوں نے فروری دوزار چوبیس کی الیکشن مہیم میں خود کو وزارت عزمہ کا امیدوار بنا کر پیش کیا تھا اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ باپ اور بیٹے میں سے کسی ایک کو ہی وزارت عزمہ یا صدر پاکستان کا عہدہ ملنا تھا لہٰذا اب زرداری کے صدر بن جانے کے بعد ان کے صاحبزادے کو وزیر آزم بننے کے لیے کم از کم پانچ برس انتظار کرنا ہوگا تاہم مسلم ڈی کی حلقوں میں اب یہ بھی خطشہ موجود ہے کہ صدر زرداری کسی وقت شہباز شریف کی حکومت گرا کر اپنے بیٹے کو وزارت عزمہ کے منصب پر فائز کروا سکتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے بغیر حکومت بن ہی نہیں سکتی مسلم ڈی کی حلقوں کا خیال ہے کہ شاید اسی وجہ سے عاصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جماعت نے موجودہ کابینہ میں وزارتیں نہیں لی لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مفاہمت کے بادشاہ کہلانے والے عاصف علی زرداری نواز لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو دغا دے کر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کرنے پر تیار ہوں گے سینئر صحافی امار مسعود بھی اپنے سیاسی تجزیہ میں پوچھتے ہیں کہ سیاست کے سارے کھلاری صحافت کے ذرخے ذہن قانون کے ماہرین اور جلالی تجزیہ کار مل کر بھی اس راز کو بنکشف نہیں کر پا رہے کہ پیپلز پارٹی نے اس بار خسارے کا سعودہ کیوں کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سامنے کی بات ہے وزارت پیپلز پارٹی کے قدموں میں پڑی تھی وزارت اس میں ہاتھ باندے کھڑی تھی سب عہد تشتری میں پیش کیے گئے مگر پیپلز پارٹی کی جانب سے صرف اجتناب اور احتیاط کا راگ علا پا گیا سب کچھ محصر تھا مگر کچھ حاصل نہیں کیا نہ جیالوں کی نوکریوں کا بدبست ہوا نہ کارکنوں کو عہدے ملے نہ ساتھیوں کو جنڈے والی گاریاں نصیب ہوئیں نہ ہی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر آزم کی شیروانی زیب تن کی تو پھر اس ساری جدوجہت افہام و تفہیم گفت و شنید سیاسی شعور اور فہم اور طویل میٹنگز کا کیا فائدہ ہوا ممکن ہے پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ اس بات پر نا خوش ہوں دل ہی دل میں تاثف کا اظہار کر رہے ہوں کف افسوس مل رہے ہوں اپنی قیادت کی نااقبت اندیشی پر پشتاوے کا اظہار کر رہے ہوں گھر کی چوکٹ پر اقتدار کی دستک کو نظر انداز کرنے کو جذبادیت قرار دے رہے ہوں لیکن یہ کیفیت عمومی اور وقتی ہو سکتی ہے طویل مدتی نہیں اقتدار میں نہ آنے کے سمرات کا اندازہ جیالوں کو ابھی نہیں چند ماہ تک ہوگا امار مسود کہتے ہیں کہ سیاست دراصل طاقت کا ایک ایسا کھیل ہے جس میں منزل اقتدار ہے مفاد ہے اگر سیاست کی سلیبس سے اقتدار کی حرص اور مفاد کی جنگ کو نکال دیا جائے تو سیاست خدمت بن جاتی ہے یہ خدمت ایدی ٹرس کو تو راست آسکتی ہے لیکن سیاست دانوں کو راست نہیں آتی جس سماد میں وزارتوں کی خاطر بھائی بھائی سے بگر جاتا ہو بیٹا بات سے بغاوت کر دیتا ہو وفاداری کو قدم و تلے رون دیا جاتا ہو اس معاشرے میں ایسی دریہ دلی نہ پہلے کبھی دیکھی نہ سوری سب کچھ شہباز شریف کی گود میں ڈال دیا ایسیبلی میں نون لیک کے ہر فیصلے کو سپورٹ کرنی کی گارنٹی دے دی ایسی خود سپردگی عشق میں تو سونی تھی سیاست میں یہ نیا واقعہ ہے امار کے مطابق پیپلز پارٹی کے حالی اقدامات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھے کے بلاول بھٹو کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں وہ کس سوچ کی پرورش کرنا چاہتے ہیں کس جمہوریت کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں کون سے انسانی حقوق کا علم بلند کرنا چاہتے ہیں ان کا مدعہ کیا ہے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دامن پر جو چھیٹے ماضی میں پڑیں انہیں کیسے دھونا چاہتے ہیں انہیں جلدی کیوں نہیں ہیں وہ کس سورج کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں بلاول جس نانا کے نوازیں ہیں اس نے پاکستان کا آئین دیا نوے ہزار فوجیوں کو بھارت سے بائزت رہا کروایا اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی اسٹیل میل لگوائی ایٹمی پلان کی بنیاد رکھی مزدوروں اور طلبہ کو جمہوری حقوق دیئے قائد عوام کا لقب ان کے حصے میں آیا اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کا ایک دردناک باب ہے امار مسعود کہتے ہیں کہ بلاول جس ماں کے بیٹے ہیں وہ پہلی مسلمان خاتون وزیر آزم بنی جس نے جمہوری شعور اور جدو جہد سے زیاؤلہق جیسے آمیر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جس نے اس ملک میں لبرل سوچ کو پروان چڑھایا جو دو دفعہ وزیر آزم رہی جس کی سوچ جیالوں کے خون میں رچی بسی ہے وہ بھی نظیر جس طرح ختم کی گئی اس پر آج تک زمانہ ماتم کنہ ہے بلاوت جس باپ کے بیٹے ہیں جس باپ نے پاکستان میں سیاسی قیدی کے طور پر سب سے زیادہ جیل کاٹی گیارہ سال جیل میں رہنے کے بعد ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت نہیں ہوئی وہ باپ پہلے وزیر بنا پھر صدر پاکستان بنا اور اب ایک دفعہ پھر وہ صدر کی کرسی پر براجمان ہے اب آواز میں نقاحت ہے اور جسم جواب دے رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کے ایک طاقتور ترین عوضے پر براجمان ہیں بھٹو خاندان کا ماضی صرف درخشاہ روایت کا منظر پیش نہیں کرتا بلکہ اس میں بہت سے غلط سیاسی فیصلے بھی پنہا ہیں بھٹو صاحب فہیم اور آقل لیڈر ضرور تھے مگر ان کی نیشنلائزیشن کی پالیسی نے معیشت کی ایسی کمر توڑی کہ پھر یہاں بڑے کاروبار کرنے والے مفقود ہو گئے اداروں کے قومیائی جانے کی پالیسی نہ ہوتی تو آج ہمارے ہمیں بہت سے مکیش امبانی جنم لے چکے ہوتے اور دنیا کی معیشتوں کو روز افضو کرنے میں اپنا کردار عدا کر رہے ہوتے محترمہ بے نظیر بھٹو کی دو حکومتوں میں سیاسی مخاسمت اتنی بڑی کہ مخالف جماعتوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے فائلے کھلوائی گئیں دونوں طرف سے نفرت کا بزار گرم کیا گیا اس کا شاخصانہ ہم نے جنرل مشرف دور کی صورت میں بھکتا محترمہ کو جب اس ملک کی سیاست کی سمجھ آئی تو پھر انہیں سیاست کا موقع نہیں دیا گیا مفاہمت کا نعرہ لگانے والی دلیر عورت کا گلہ ایک نامعلوم گولی نے چیر دیا امار مسود کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سیاسی مخالفین خصوصا نواز شریف نے آسف زرداری کا نام میسٹر ٹیڈ پرسن ڈالا لیکن پھر دونوں جماعتوں نے شریف نے چند ہی ہفت و بعد پیپلز پارٹی کی وفاقی کابینہ سے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا لہٰذا اب اگر مسلمی کی قیادت بلاول بھٹو اور زرداری کی جانب سے کسی ایسے ہی فیصلے کے خطشے میں مبتلا ہے تو یہ خطشہ جائز ہے امار کے مطابق بلاول بھٹو نے اب جو شراکت اقتدار سے انکار کیا وہ درست ترین فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اب معاشی حالہ درست کرنے کے لیے کوئی موجزہ درکار ہے اور بلاول جانتے ہیں کہ اس دور میں موجزے نہیں ہوتے موجودہ حکومت کے ساتھ جو کچھ چند ماہ میں ہونا ہے بلاول اس کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے اپنا دامن اس عوامی عطاب سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو کو اس کے علاوہ ماضی کی بہت سے قرض بھی اتارنے ہیں اپنے نانا کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کا قرض اتارنا ہے اپنی والدہ کی سیاسی مقاسمت پر مبنی فیصلوں کا قرض بھی اتارنا ہے اپنے والد پر جو الزامات ہیں ان کا جواب بھی دینا ہے یہ سہل کام نہیں لیکن جس طرح وزیر خارجہ کے طور پر بلاول نے سیاسی دانش کا مظاہرہ کیا اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دور میں وہ سب قرض چکا دیں گے ابھی وہ نوجوان ہیں اور طاقت کا پلڑا ان کے حق میں جھکا ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہیں وزارت عزمہ حاصل کرنے کے لیے پانچ برس انتظار کرنا پڑے گا یا اس سے پہلے ہی وہ وزارت عزمہ کے منصب پر فائز ہو جائیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے